تمام بھائیوں اور بہنوں سے بہت ہی آجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ عید کے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کے بجائے سادگی کے ساتھ عید بنائیں آپ سوچئے کہ حرمائن شریفین اور مسجد اقصہ کے بشمول ہمارے مقدس مقامات اور ہماری مسجدیں اس وقت ایک طرح سے ان میں نماز کو بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہماری مسجدیں نمازیوں سے عبارت گزاروں سے معتقفین سے معمول ہوا کرتی تھی تو یہ ایک انتہائی یہ عید ہم لوگوں کی انتہائی رنج و اندوہ کے ماحول میں ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی رمضان المبارک سے کچھ پہلے چند فرقہ پرستوں نے مشتعل کر کے اشرار کو دلی میں فساد کرایا ابھی رمضان کے اندر مغربی بنگال میں فساد ہوا اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس میں شہید ہوئی دلی کے فساد میں ہی پچاس پچپن حضرات شہید ہو گئے یہاں تک کہ لوگوں کے مکانات گرا کر زمین بوس کر دیا گیا ان کا پورا گھر جلا دیا گیا لڑکیوں کا جہیز خریدہ ہوا تھا پورا جہیز جل گیا تو سوچئے کہ یہ ہمارے بھائی بہن یہ تو کیمپ میں زندگی گزاریں اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک سایہ بھی نہ ہو اور ہم قیمتی کپڑے پہن کر عید منائیں کیا یہ بات ہمیں زیب دیتی ہے کیا ہمارے گھر میں اگر ایسا حادثہ ہوتا تو کیا ہم اس بات کو پسند کرتے اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ عید تو منانا ہے یہ شریعت کا ایک حکم ہے لیکن عید میں نیا کپڑا پہننا کوئی واجب نہیں ہے جو کپڑے ہوں ان میں سے اچھا ساف ستھرا دھلا دھلایا ہوا وہ کپڑا ہم پہن لیں اور ہم کپڑے اور جوتے کی خریداری سے اپنے آپ کو دور رکھیں مارکٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ جب ہم مارکٹ میں جائیں گے بالخصوص ہماری بہنیں بڑی تعداد میں کپڑوں کی دکانوں پر جاتی ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ سوشل ڈسٹرزن ختم ہوگی کرونا کے واقعات خدا نخواستہ سامنے آئیں گے ایک تو ہمارے بھائی بہن بیمار پڑھیں گے اور دوسرے پوری ملت اسلامیہ کی اس کی وجہ سے بدنامی ہوگی میڈیا والے یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے عید کی وجہ سے کرونا کا پھیلا ہو رہا ہے اور اس کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں جو کپڑوں کی تجارت ہے سونے چاندی کی تجارت ہے یہ بہت یہ زادہ تر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو مسلمانوں سے سختہ سب رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف فسادات کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ ایسے اشرار کی مدد کرتے ہیں تو کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی تو گھر کی چھت سے بھی محروم ہوں اور آپ کاروبار سے بھی محروم ہوں اور آپ اپنے پیسے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کے ذہنوں میں اور جن کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھائی ہوئی ہے اور جو آپ کے بچارے معمولی ترکاری بیشنے والوں سے ترکاری خریدنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہوں مسلمانوں نے تو خدمت خلق کا کام کیا لوگوں کو کھانا فراہم کیا مدد کی بلا تفریق مذہب و ملت لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان عورت آگے بڑھی ان سے مدد لینے کے لیے تو وہ ان کو ہٹا دیتے ہیں کنارے کر دیتے ہیں اس لئے ہم آپ سے دستبستہ ارض کرتے ہیں دردمندانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس سال آپ عید سادگی سے منا لیجیے اور جو پیسے آپ اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑوں پر خرچ کرتے اس کا حساب کیجئے اور وہ پیسے آپ ان مسلمانوں کے لیے جو اس وقت دلی اور بنگال کے فساد میں متاثر ہوئے ہیں وہ پیسے آپ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ان میں کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے آپ یہ پیسے ان تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ یہ عید آپ کی حقیقی عید ہوگی اس سے آپ کو روحانی تسکین ہوگی اور حقیقی مسررت آپ کو حاصل ہوگی اور اللہ کے دربار میں بھی آپ کی عید قبول ہوگی میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس پر عمل کریں گے وَسَلَّ اللَّهُ وَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَآلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی